سائے بدرگ و برتر کے برگزیدہ بندے زمین پر نعمت کی شکل میں موجود ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے خلق کے وارث ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور ہر ایک کو اس آزمائش میں پورا اترنا ہے محبت کے ساتھ عیسار کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے یہ وہ پیغام ہے جو خدا اپنے برکو زیدہ بندوں کے ذمہ لگاتا ہے انہی نابغہ شخصیات میں ایک اہم ترین شخصیت جو بداہر ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے لیکن آپ کا روحانی فیض جاری و ساری ہے جسٹس پیر سید کرم شاہ الازہری آپ تیس سال پہلے امریکہ تشریف لائے اور انہوں نے اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو محبت رسول کے چراغ روشن کیے ان کی لوگ جو ہے وہ تا قیامِ قیامت جاری و ساری رہے گئے آپ کا پیغام یہ تھا کہ آپ جس ملک میں بھی ہیں آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے زامن ہیں اور وارث ہیں لوگوں کے لیے لفع بخش ہو جائیے لوگوں کے ساتھ محبت کیجئے اولیاء اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کے وارث ہیں آپ جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو مجھے یاد ہے ایک انتہائی بابرکت نشست ہوئی جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے گردو اطراف کی ریاستوں سے لوگ آپ کے دیدار کے لیے تشریف لائے میرے لیے یہ باعث سعادت بات تھی کہ میں اس تخریب کی نظامت کے لیے معمور کیا گیا تھا میں ان لمحات کو جیسے وٹنس کر رہا تھا وہ ہمیشہ مجھے یادگار کے طور پر میری زندگی کے ساتھ سفر کریں گے پیر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ آپ مسلمان بالخصوص اور عوام الناس بالعموم اس بات کی پابند ہے کہ آپ اللہ کے اس حقیقی پیغام کو اور حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں جس سے دنیا امن کی آمازگاہ بن سکے آج دنیا کے امن کو کئی طرح کے خطشات درپیش ہیں اگر ہم ایسی شخصیات کے پیغام کو لوگوں تک عام کریں تو دنیا یقیناً یہ ایک بہترین جگہ بن سکے گی لوگوں کے لیے رہنے کے لیے آج کے زمانے میں یقیناً ایک وبا ہے ہمارے ان بذرگوں کی تعلیمات سے ان کے محبت سے اس وبا کو بھی روکا جا سکتا ہے آپ دیکھئے وہ کیا کہتے تھے جب کبھی تم پہ کو مشکل ہو تو خدا کی جانب رجوع کرو یہ زمانہ خدا کی جانب رجوع کرنے کا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی جانب لوٹنے کا ہے اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے اس حتمی پیغام کو جاننے کا ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے نفع بخش ہونے کا پیغام ہے بہت ضروری ہے کہ ہم پیر سید کرم شاہ اللہ ساری کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں جو ان کا پیغام نہیں ہے بلکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے پیر صاحب نے اپنی آمد کے بعد یہاں پہ لوگوں کو جو سبق دیا تھا اس سبق کو صرف دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور میں انتہائی خوش ہوں کہ ہمارے برادر عزیز جعوید کوسر صاحب ان کے پیغام کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں پیر صاحب کی جانب لوگوں کو راغب کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے لیے ورسہ اور ترکہ چھوڑا علم کا محبت کا عیسار کا اور قربانی کا اس کی جانب دعوت دیتے ہیں پیر سید کرم شاہ اللہ سری کا عرص مبارک اب قریب کے دنوں میں ہے اور یہ ایام ہم سے تقاضہ کریں گے کہ ہم پیر صاحب کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں جو خالصتاً تمام ادیان کا ایک بنیادی مقصد ہیں اور بالخصوص حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا ایک بنیادی ستون ہے ہمیں پیر سید کرم شاہ اللہ حضر ہی کہ کرم اور فیض کا مطرف ہونا ہے وہ اپنے نام کی طرح کریم تھے اور محبت کرنے والے تھے ہر انسان اپنے آپ کو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے وقف کرے مختص کرے جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے یق جہدی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور محبت کے رویوں کو قائم کرنا اور زندگی میں دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے خلق کے ورسہ کا پیغام ہے میں اس عرص کے انعقاد کے لیے کوشن اپنے برادر عزیز کو اثر جعوید کا شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے صاحبزادے ان کو اس سے مبارک پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ذرفہ کارکاز میں واشنٹن جیسی السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ